ایک غیر شرعی نکاح کا کیس ہے جو ابھی چل رہا ہے آج یا کل میں اس کا بھی فیصلہ ہونے والا ہے کہ انہوں نے ایک شادی شدہ عورت بشرا اس کے ساتھ انہوں نے روابط قائم کیے جب وہ کسی اور مرد کے عقد میں تھی شوہر اس کا تھا خاور مانیکہ کے نام سے معروف خاندان بھی ہے اور شخصیت بھی ہے اس کی بیوی کے ساتھ ان کے روابط ہوئے تعلقات ہوئے جب یہ ان کے نکاح میں تھی اور ان کا آنا جانا اس شخص نے عدالت میں بیان دیا کہ یہ شخص میرے گھر آتا جاتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ میری بیوی کے ساتھ ملتا میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں آتا کئی دفعہ میں نے اپنے ملازمین کے ذریعے اس کو گھر سے نکالا ہے اور منع کیا ہے کہ میرے گھر میں اور میری بیوی کے ساتھ آ کے نہ ملو پھر بیوی نے جب کہا کہ میں اس کو منع کیا تو بیوی بنی گالا شروع ہوگی جانا اور پھر اس کے بعد ان کے تعلقات بہت بڑھ گئے کئی سال تک رہے پھر اس دوران جب تعلقات مزید ان کے بڑھ گئے تو انہوں نے طلاق لے لی اس عورت نے صابقہ شہر سے مانیکہ سے طلاق کا مطالبہ کیا اس نے طلاق دے دی اور انہوں نے عدت رکھے بغیر نکاح کر لیا چونکہ وہ عورت پیرنی تھی وہ جادی ٹونا کرتی تھی اس نے عملیات کر کے یہ کہا کہ اگر عدت کے دوران نکاح کریں گے ہم تو آپ وزریعظم بن جائیں گے اور ایسا ہی ہوا وہ عدت کے دوران نکاح ہوا یہ وزریعظم بن گئے بعد میں شرعی مسئلہ پیش آ گیا کہ عدت کے درمیان تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے لہٰذا اسی نکاح خان کو دوبارہ بلا کر پھر دوبارہ نکاح عدت گزرنے کے بعد کیا اور دو نکاح ہوئے ان کے اب یہاں پر یہ طاقت میں تھے مقبول بھی تھے مشہور بھی تھے اور یہ غیر شرعی عمل شادی شدہ عورت کو شادی کی پشکش کرنا حرام ہے جرم ہے شادی شدہ عورت سے تعلقات قائم کرنا یہ جرم ہے اور حرام ہے شادی شدہ عورت کو شادی کا وعدہ دے کہ اس سے پچھلے شور سے طلاق دلوانا یہ حرام ہے جرم ہے شریعت اور یہ ساری ارتکاب کرتے رہے اور سب سے بڑھ کر عدت کے اندر نکاح کرنا عدت کے اندر جب نکاح ہو اب یہ فقہ اسلامی میں مسلم ہے کم از کم فقہ شیعہ میں مسلم ہے کہ عدت کے دوران اگر عدت پوری عدنے سے پہلے نکاح کر لیا جائے وہ عورت اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے یہ دوبارہ نکاح یا سیبارہ نکاح یا ہزار دفعہ بھی نکاح کرے اور کسی سے بھی پڑھوائے وہ عورت اس کے لیے جائز نہیں ہے اس کی بیوی نہیں بن سکتی یہ شریعہ حکم مسلم ہے لیکن اس پہ آنکھیں بند رکھی مولویوں نے ٹچ مولوی جو اس تنظیم کے اندر تھے جنہیں رکھا گیا تھا اسلامی ریاست مدینہ کے ٹچ کے طور پر وہ بھی موجود تھے انہوں نے بھی نہیں دیکھا کہ یہ لیڈر ہمارا یہ رہبر ریاست مدینہ کا سربراہ یہ کیا کر رہا ہے عورتوں کے ساتھ باہر کے اپ وہ نکاح وہ کیسے بھی عدالت میں جاری ہے